بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویڈیو مارکٹ جو بیو کیو ویڈیو کے ساتھ ارپا نوان آپ کی خطبت میں حاضر آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو اور ایکسائٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں نہ صرف ہم آپ کے لیے پچھلے ہفتے جو مارکٹ کے ڈائنیمکس رہے ہیں اس کا انیلیسز آپ کے سامنے رکھیں گے بلکہ جو مارکٹ کی پرفارمس رہی پچھلے نو مہینے میں اس میں جو کیس سیکٹرز تھے ان کا ایک پرفارمس انیلیسز آپ پر سامنے رکھیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مارکٹ کا کیا ایکسپیکٹڈ بیہیویر ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیجٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں گے اور آئندہ آنے والے ایک سال میں انفریشن اور اوورال میکرو اکانومیس کی کیا اپنیشن رہ سکتی ہے اس کے بارے میں بھی اپنے ایک انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بیوز اپنی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں تو پچھلے ہفتے مارکٹ میں پانس سو تہہتر پوائنٹس کا اضافہ ہوا مارکٹ کیونکہ ایک شورٹ ویک تھا لاست دو اید ہولیڈیز کی وجہ سے تو ہم نے دیکھا کہ تین ورکنگ دیز تھے مارکٹ میں اور مارکٹ نے پچھلے ہفتے اکتالیس ہزار سات سو نوے کا ہائی بنایا ویڈیوز مارکٹ کا جو لور سائز ہے وہ تالیس ہزار نینانوے پوائنٹس کا تھا اور مارکٹ میں ٹوٹل سکس ہنڈر اینڈ نائٹی ون پوائنٹس کی رینج میں موو کیا ہے سو فار ویورز اپریل کے مہینے میں مارکٹ پانہ سو اسی پوائنٹس پلس ہو چکی ہے اور جو اس کے باٹمز تھے ان لیول سے دو ہزار پوائنٹس کی مارکٹ میں ابھی تک ہم نے اضافہ دیکھا ہے والیوم وائز دیکھیں تو مارکٹ پارٹسپیشن میں دو سو آٹھ ملین شیئرز کے ایوریج دیلی ٹریڈیٹ والیومز رہے پچھلے ہفتے میں جو کہ ویک آن ویک بیسس پہ ففتی پرسنٹ زیادہ ہیں یعنی اس سے پچھلے ہفتے میں ایک سو پانچ ملین شیئرز کے مقابلے میں پرنٹ ویک میں دو سو آٹھ ملین شیئرز کے والیومز گریڈ ہوئے ہیں تو ویورز موونگ آن جیسا کہ میں نے بات کی کہ مارکٹ ابھی اس میں ہم فرنمنٹلی بھی اور ٹھوڑی سی ویکنیس دیکھ رہے ہیں ادوالے دن کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک پیٹ شیئر کیا تھا کہ جب تک کہ مارکٹ سوٹی ٹو تھوزن پائف ہندڈ کے نیولز پر سسٹین نہیں کرتی یا ان نیولز سے اوپر اپنے آپ کو مینٹین کارکٹی ٹرے نہیں کرواتی ہیں تب تک یہ جو مارکٹ کی ریکوری ہے یہ ایک تب ہوگا جس طرح کہ ہم پیویس پانچ چھے مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں جب بھی پندہ سو دو ہزار پوائنٹ کی ایک پوزیٹیو موو آتی ہے تو اس کے بعد ہم مارکٹ میں ایک پروفٹ سیلنگ دیکھتے ہیں تو اس دفعہ بھی یہی ایکسپیکٹیٹ ہے کہ اگر مارکٹ نے ان لیولز کو یعنی فورٹی ٹو تھو تھوزن پائی پرنٹ کی لیول کو بریک کر کے ان کو سسٹین نہ کیا تو مارکٹ میں کافی سٹرونگ پروبیلٹی ہے جب مارکٹ میں ایک پروفٹ سیلنگ آ سکتی ہے اور مارکٹ دوبارہ سے نیچے کی لیولز کی طرف ری ٹریٹ کر سکتی ہے اس کا تھوڑا سا ایوڈنس ہم نے فرائیڈ والے دن دیکھا کہ جیسی ہی مارکٹ اکتالیس ہزار سات سو آر سو کے لیول پہ آئی تو ان ایلیویٹڈ لیولز پہ جمعہ والے دن سیکنڈ سیشن میں ہمیں پروفٹ سیلنگ نظر آئی ہے تو اکلے ہفتے کے لیے مارکٹ کا اکتالیس ہزار آر سو سے بیالیس ہزار کی رینج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکٹ کی میجر سپورٹ ہے ایک تو شورٹ ٹرم سپورٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سپورٹس ہیں فورٹی ون تاؤزن کے لیولز یا اس کے اوپر کے تھوڑے لیولز پہ بنتے ہیں لیکن جو میجر سپورٹ ہے وہ چالیس ہزار پانچ سو سے چاریس ہزار ساتھ سو کا لیول ہے لیکن جس طرح میں نے آپ سے دسکاس کیا کہ کچھ ایسی ایسے ڈیولپنٹس ہو جاتی ہیں کیونکہ اوورال ہماری ایکانومی کے لیے نیکیٹیو سابق ہوں جس طرح کے یہ جو مذاکرات ہیں انہیں بردوز ٹیل میں کہتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ نیکیٹیو سائٹ پہ بھی جا سکتی ہیں اگر ہم فوران انویسمنٹ پروٹ فولیو کی طرف انیلیسز کا دیکھیں تو پچھلے ہفتے جو فوران انویسمنٹ پروفائل تھی اس میں ہمیں ایک سیلنگ نظر آئی خاص طور پر فوران کورپیٹس کی طرف سے انہیں انہیں سکسین پوائنٹ سیون سکس ملین کی نیٹ سیل کی ہے اور ویئر ایس لوکل انویسمنٹ پروفائل کی طرف دیکھیں تو ہمیں کمپنیز کی طرف سے ایک میجر بائنگ نظر آئی اور اس کے علاوہ بروکرز موچر فانڈز اور انشورنس کمپنیز جو کہ کی پلیئرز ہوتے ہیں مارکٹ میں یہ نیٹ سیلنگ سائیڈ پر رہے ہیں اور انڈیوپیٹلز ہیں وہ مارکٹ میں نیٹ بائنگ سائیڈ پر رہے ہیں تو لوکل انویسمنٹ پروفائل میں میکس پیٹ سیٹویشن لیکن ہمیں جو انسٹیوشنز ہیں لائک میوچل فانڈز اور انشورنس کپنیز ان کی طرف سے سلسل سیلنگ نظر آ رہی ہے تو ویورز اس سال یعنی جو نو مہینے گزرے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو مارکٹ کی پرفارمنس رہی ہے اس سسلے میں ڈیفرنٹ ہاؤسز نے اپنی رپورٹ سے سکیم خاص اور پہ جو عارف حبیب کی رپورٹ میں ان نظر سے گزری کافی کامپریہنسیو کی ماشاءاللہ تو اس کے کچھ جو میری فائنڈنگز ہیں اس میں جو طرح ہم نے دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہوں گا تو یہ جو جولائی سے مارچ کا پیریڈ تھا نائن منس کا اس جو سیکٹرز رہے ہیں ان میں آئل ان گیس سیکٹر ہے جس نے فورٹی نائن پرسنٹ کا گین کیا ہے کیمیکل سیکٹر نے فورٹی تھی پرسنٹ کا گین کیا ہے کمرشل بینکس نے فورٹی تھی پرسنٹ کا گین کیا ہے سیمنٹ سیکٹر نے ٹونٹی سیون پرسنٹ کا گین کیا ہے اور ٹیکنالوجی سیکٹر جو کہ پچھلے سال یعنی جولائی مارچ دو ہزار پائیس میں لاؤسز میں تھا ابھی وہ ریکاور ہوگے جنہوں نے تقیباً 3.6 بلین کا پروفٹ ریکارڈ کیا ہے تو یہ بسیکلی مین سیکٹرز ہیں جنہوں نے مارکٹ میں بڑا اچھا پچھلے نو مہینے میں پرفارم کیا اور اس کی مین ریزنز یہی ہیں کہ ایک تو جو کرنسی کی ویلیویشن ہوئی ہے اس کا ان کو بینفٹ ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو خاصوں پر بینکس میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ان کی فورن ایکچینج انکم بڑی ہے حلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایکچینج ریٹس بڑھنے کی وجہ سے ان کی انٹریسٹ انکم کافی بڑی ہے اور اس انٹریسٹ انکم بڑھنے کی وجہ سے ان میں کافی اچھے ریزرٹس اناؤنس ہوئے ہیں یو بیل بینکل حبیب کے ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں اس سسلے میں ڈیفرنٹ سیکٹرز کی ویڈیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور مور لیس جو ان کی اناؤنسمنٹس آئی ہیں وہ اس پر آر ایکسپیکٹیشنز ہیں تو یہ ہی سیکٹرز ہیں جن میں مور اور لیس ہم نے آپ کو پچھلے جو ہماری پرائیل ویڈیوز تھیں اس میں ٹریڈنگ ریکمینڈ کی تھی اب تو اچھا ڈاؤن سائٹ دے سکتے ہیں کہ کس سیکٹرز میں مارکٹ میں کافی نیگٹیو پرفارمس رہی پچھلے نو مہینے میں تو ان میں آئل آئل آن گیس مارکٹنگ کمپنیز آئل مارکٹنگ کمپنیز آپ دیکھنے اس میں سیونٹی فور پرسنٹ کا نیگٹیو ریٹرن ہے اور بسیکلی ریزن اس کی یہی ہے ان میں انونٹری لاسز آئے ہیں روپیڈ ایویویشن کی وجہ سے ان کو اچھا خاصا لاس نظر آ رہا ہے اسی طرح فارما سیکٹرز میں بھی امپورٹ رسٹکشنز کی وجہ سے اور روپیڈ ایویویشن کی وجہ سے ففٹی ایٹ پرسنٹ کا نیگٹیو ریٹرن ہے اس کی ایک نیوز میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ایک پوزیٹیو نیوز شیئر کروں گا اسی طرح سٹیل یا انجینئرنگ سیکٹر ہے اس میں بھی ان کی جو سٹیل سکرپ کی ویلیوز تھی وہ کافی اس نے ولیٹیلیٹی رہی بڑھیں امپورٹ رسٹکشنز کی اور فرنسی ڈیویویشن کی وجہ سے ہم نے دیکھا اس سیکٹر میں بھی نیگٹیو پرفارمس رہی اور اس میں سیون پرسنٹ کا نیگٹیو ریٹرن رہا ہے اس کے علاوہ ایز یور اویئر کہ آٹو سیکٹر جو ہے وہ ان کو کافی مشکلات پشکا ان کی جو سیکٹی کیٹس ہوتی ہیں اس کی امپورٹس میں ڈیفکلٹیز آئیں روپیڈ ڈیویویشن کی وجہ سے ان کو کافی ان کی ان کی کاؤس بڑھیں ہیں ویہیٹر کی پیسز بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان کی سیلس رکے ان کی پروڈکشن رکی ہوئی ہے تو آٹو موبائل پارٹس اور آٹو موبائل اسیمبلرز دونوں میں ایک میسیب لاز کسی ہم نے سیکٹریشن دیکھی اس کے ساتھ اپیوڈ ڈیویویشن میں بھی جو روپیڈ ڈیویویشن کی جیسے ان کو لاز ہوا ہے اور اس میں سیون پرسنٹ کا لاز ہے اور فرٹلائزر سیکٹر ایف 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 کی نے اچھا نوڈ اور پرو فارم دیا ہے لیکن ایف ایف بی ایل کی بری پرفارمنس کی جیسے اس سیکٹر میں بھی تقریباً چوتہ پرسنٹ کا نیگیٹیو ریٹرن بن رہا ہے تو بیوڈ ڈیوڈ آئندہ کے لیے ہماری جو نیچ ٹیک ہیں یا آئندہ والے دو مہینے میں ہیں ہماری کیا ٹیڈنگ سٹارٹک میں ہونی چاہیے اس میں ہمیں دو چیزیں بڑے غور سے دیکھنی ہیں نمبر وان کہ یہ جو ارننگ سیزن ہے جس کی وجہ سے جو بہتر ریزرلٹس آ رہے ہیں اور اس ریزرلٹس کے وجہ سے ہمیں اچھی ٹیڈنگ اپورچنیٹی بھی اچھے ریزرلٹس مل رہی ہیں تو یہ جل ہتم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ایک پری بجر سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بجر سے ریلیٹڈ بہت زیادہ انسرٹنیٹیز ہیں اب اس میں یہ جو اپساست سیکٹرز میں نے شیئر کیے جو انہیں اچھا پرفارم کیا جس طرح پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ پینکس کے کافیس اٹھے تھے تو اس کے سپر ٹیکس کا نفاظ کیا گیا اسی طریقے سے اس دفعہ بھی یہی کنسرن شو ہو رہی ہے کہ نہ صرف اچھی ارنیز والے جو ٹیکنگ سٹارکس ہیں ان پر مزید ٹیکسٹ لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کمپنیز میں ہم نے اکراؤس سپورٹ دکھا کہ ان کو ٹرنسیٹی پیلویشن کی وجہ سے ایکچینز گینز ہوئے ہیں تو اس انکم پر بھی بات ہو رہی ہے کہ مزید ٹیکسیشن لگ سکتی ہے تو اس وجہ سے جو ان کی اپریل جون کا کوارٹر ہے اس کی جو انکم ہوگی اور جو ان کے سکس ماس کے ریزارٹس ہوں گے وہ نیگیٹیو جی ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ویورس ٹوٹل جو ہماری انفلیشن کا اگر آپ نمبر لیکھیں تو ٹیارہ پرسنٹ کی پروجیکشن تھی پیشتے بچٹ میں ایفیج انفلیشن جو ہے وہ بائیس سے تیس پرسنٹ پر رہی ہے اگلے سال میں کی مور لیس انی لیولز پر انفلیشن رہی گی جس کا مطلب ہے کہ ہمارا پالیسی ریٹ بائیس سے چوبیس پرسنٹ کی رینج میں رہے گا اس کے علاوہ ویورس جو ہماری بیلنس او پیمنٹ کی سیچوئیشن ہے جو کہ ہم نے پورا سال دیکھا کہ فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹ آئی ایم ایف وہاں سے ہمیں پیسوں کا مزکا رہا تو اگلے سال بھی تقریباً چونتیس ارب ایو ایو ایس ڈالرز کی نیٹ فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے اس میں سے اگر آپ دول ایو ایس کو نکال بھی دیں تو تس بلینڈ ڈالرز کی ایک فگر بنیں گی جس کو ہمیں آرینج کرنا ہے تو ونس اگین ہم پورا سال یہی خبر دیکھیں گے کہ فرینڈلی کنٹریز کے پاس جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو بات کرنا مقصد یہ ہے کہ اگلے سال بھی مور اور لیس یہی سیچوئیشن رہی گی جو کہ اس سال میں پریبیل کی نو میٹر کونسی گورنمنٹ آتی ہے اور کونسی گورنمنٹ جاتی ہے اور اسی بھی سے ہمیں انہی سٹاک کے زیادہ پروپس کرنا ہے جنہوں نے اس انوارمنٹ میں پچھلے عرصے میں اچھا پرفارم کیا ہے تو ویوس جمعہ والے دن ایک آئیل ریفائنری سلیٹڈ نیوز آیا جس میں آئیل ریفائنری پالیسی کے اپرویول کی بات ہوئی تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ آئیل ریفائنری کے ایشو میں تھوڑی سی نیگیٹیو نیوز ہے کہ جو گورنمنٹ نے اپرویول دی ہے وہ گرین فیلڈ پالیسی کی اپرویول دی ہے یہ جو سعودی کی سائٹ سے نئی انویسمنٹ آنی ہے اور جو نئی آئیل رپانے لگنی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک پالیسی اپرویول دی ہے لیکن جو ان کی دوسری ہماری ایگزسٹنگ ریفائنریز تھی اور ان کی اپگریڈیشن کے لیے جو امانس ریکوائر تھی تو اس کے لیے براؤن فیلڈ پالیسی اس کو بولتے ہیں اس میں کوئی ابھی سو فار انسینٹیب ان کو نہیں کیا گیا تو یہ جو ریفائنریز اوپر موف کر رہے ہیں اس ایکسپیکٹیشن پہ کہ ان کو ایک انسینٹیب دیا جائے گا فیلڈیشن کے لیے یہ دو تین سال سے تقیبن اسی ریفائنری پالیسی کا ویٹ کر رہے تھے تو یہ ابھی تقیب ان کو نہیں ملا ہے اور اس وجہ سے ہم ان میں ایک نیگیٹیب پرائس ایکشن دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے فارما سیکٹر میں ہم نے دیکھا کہ ڈرگ پرائسیز کی اپترونٹی پرشنٹ انگریز کی گئی ہے جو کہ سکور نیوز ان کی تھوڑی سی پروفیٹیبیلیٹی کے لیے یہ اچھا ہو سکتا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ سکی فارما اور باقی جو کمپنیز تھی انہوں نے لاس سیشن میں کافی اچھی پرفارمنس دی ہے اس کے لابے اگلے ہفتے میں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے جو مزادرات ہیں وہ پریوٹل روز لے کریں گے یہی ایک مینٹ ٹرگر تھا مارکٹ کے لیے اور اسی ویسے مارکٹ سورسی اپر آئی ہیں پیشتے ہفتے میں تو نیکسٹ ویک میں ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ جساکٹر پران خان صاحب کی شیئرپنٹ ہے جیسے چودہ مئی تک الیکشن صاحب اناؤنس کریں گورنمنٹ پوسٹ بجٹ بات کر رہی ہے تو اگر اس میں کسی قسم کا ڈیلے آیا یا یہ مزادرات تاتل کا شکار ہوئے تو اوپیسلی اس سے مارکٹ پر نیگٹیو ایمپینٹ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی طرح سے بھی ان ایکسپلینڈ ڈیلیز ہیں لب ایک دفعہ نیوز آ جاتی ہے کہ جی کمیٹ پرنٹس پوری ہو گئی ہیں معاہدہ ہو جائے گا اس سے پہلے کی بات ہے اب تی دن گزر کے ابھی تک اس پر کوئی دیولپنٹ نہیں ہوئی means that there is something wrong یا تو حکومت دیولپنٹس پور ہو گئی ہے یا آئی ایم ایف کی شائیڈ سے کوئی کروڑ ہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ مارکٹ کے لیے ایک منٹ ٹرگر ہوگا اگر آئی ایم ایف کی شائیڈ سے ایڈبلپنٹ ہوئی تو مارکٹ سے کافی بہتر ہو جائیں گی اگر نیگٹیو نیوز آئی تو آبیسٹی اس سے مارکٹ پہ ایک نیگٹیو ایفیکٹ آئے گا تو پیورز جس طرح روپی کی ہم بات کر رہے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رپورٹ ہوا ہے مارچ میں اور ایکسپیکٹ یہ ہک کیا جا رہا ہے کہ اپریل میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا ورکر ریمیٹنس کے نمبر بھی بہتر ہوئے ہیں لیکن اتنے بہتری نمبر میں نہیں ہیں تس اربی یو ایس ڈالرز کا ہمارا ٹوٹر ریسارس کا جو لیول ہے وہ ہم نے کراس کیا ہے لیکن سو فار یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے امپورٹ رسٹکشنز لگائی ہی ہیں اور اس وجہ سے ہم نے اپنی جو ٹرو پکچر ہے ایکانومی کی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو یہ پوزیشن ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے تقریباً اگر نیٹ آف کریں اپنی جو بھی بیلنس پیومنٹ ہے تو چھے سو پچاس ملین کی نیٹ پیومنٹ جھونتا کروڑ ورس کے بعد کو ہر سر پر کرنی ہے تو اس کا بھی ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہم مارکٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ اور ٹیکس سیشن کی پروپوسلز ہیں جس میں جو کمپنیز کے نونڈسٹیبوٹر ریزالٹ ہیں جہاں سے وہ ڈیوڈنٹ پی کرتے ہیں پانچ پرسنٹ ایک سیشن کی بات ہو رہی ہے اور نونڈسٹ کمپنیز کے لیے سارے سات پرسنٹ کی تیکسیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ان کمپنیز کے لیے جن کے پاس ریزالٹ سیونڈوڈنٹ پی نہیں کر رہے ریسٹ کمپنیز کے لیے ایک بری خبر ہے اور ان کی جو ارننگز ہیں ان کو تاثر کاسک کی ہے اگر ہم روپی کو دیکھیں تو روپیہ ہمارا مور اور لیسٹیبر رہا ہے اور اگلے اندہ آنیوڈ دنوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً دو سو تراسی سے دو سو اٹھاسی کے لیول پہ یہ جو ہے موو کرے گا اور اندہ آنیوڈ دنوں میں ہم کو بڑی ایکسیشن یاڈ ایکسیشن روپی میں نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کرنٹ پورٹر میں ایکسچینج گینز ہیں کمپنیز کے وہ بہت زیادہ منیمل ہوں گے تو اس حجات سے جن کمپنیز نے پہلے ایکسیشن کی انگیز سے اچھا پر فارم کیا ہے اس میں ہم نے اگریسی بائنگ نہیں کرنی بلکہ ہم نے ان میں پروفیٹ سیلنگ کو انشور کرنا ہے اس کے بعد جو ریشنٹلی پاکستان اور چائنہ کی ریشنشپ ہے ہمارا ایٹی فر پارمی ستاف کا وزٹ بھی ہوا ہے ایمیل ون پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس سے میں اگر کوئی انویسمنٹس آتی ہیں تو آبیسٹی وہ ہمارے لئے کافی اچھی نیوز ہوگی اور اسے ہماری ایکانومی میں توڑی جان آئے گی اس کے علاوہ جو ریشن آئل انپورس ہم کارے ہیں انڈیا یا باقی جو کانٹریز ہیں فورٹی فائف یو ایس دالر پر بیلر کے لیول پر کر رہے ہیں اور ہمارا بھی اس کے راؤنڈ وانٹ ہی ہوگا تو اس سے جو ہے ہمارے ایٹرانٹ کاؤنٹ ایفیسٹ پہ ایک بڑا اچھا ایمپیکٹ آئے گا یہ فگر کافی ریڈیوس ہوں گی ہمیں ایس دالر کی کافی پچھت ہوگی ابھی یہ ٹیسٹ پیسز پہ کارے ہیں اگر یہ چیز آنے والے دنوں میں مٹیریلائز ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری ایکانومی کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی تو فیورس رائٹ ناؤ کافی انسرٹینٹی ہے مارکٹ میں نوڈ آٹ مارکٹ تھوڑی سی اپورچنریز دیتی ہے ٹریڈنگ کے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اتنی سستینبل نہیں ہے اور جساں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اندہ بجٹ آ رہا ہے ہمیشہ بجٹ سیشلز میں مارکٹ میں تھوڑا سا پریشر ہم لیتے ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی ہیوی ٹیکسیشنز ہوتی ہیں تو آبیسٹی اس کا نیگٹیو امپیکٹ مارکٹ پر آئے گا تو ہمیں بہت زیادہ وقتات ہو کے کام کرنا ہے اپنے آپ کو کیشوی رکھنا ہے اور جن شیئرز میں پچھتے دنوں میں کافی زیادہ انکریز آ چکا ہے ہم نے اس میں پروفیٹ سننگ کو انشور کرنا ہے اور فردر پوزیشنز کو نہیں لینا ہے ابھی ویٹ اینڈ سی کرنا ہے بجٹ کنوں اس میں سائیں گی اس کی نیوز آئیں گی وہاں پہ دیکھیں گے کہ کن سیکٹرز میں ہمارے لیے اپورچنیٹی نکر رہی ہے اس کے ساتھ اگر آئی میں پر فانڈ پہ یا پولیٹیکل کنسنسس کے پر اچھے خبر آئی تو آبیسٹی جو مارکٹ مومنٹم بنے گا ہمیں آپ کے ساتھ پوزیٹیو جو اچھے سیکٹر ہیں اور جو بہتر پر فارک کر سکتے ہیں اس کے لیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو انہی میں ہم ایک مومنٹم بیس ٹریڈنگ کریں گے انشاءاللہ ویورز ہم مارکٹ سے لیٹڈ اپریٹس آپ کے ساتھ ٹیبلی بیسٹ پہ شیئر کریں گے don't forget to subscribe to our channel like and share our videos اللہ حافظ